آپ لوگ گناہ کریں گے آپ سے غلطیاں ہوں گی لیکن ان پر ندامت کا اظہار کریں اللہ رب العزت کی ذات کو شرمندہ ہونے والے لوگ بڑے ہی پساندہ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم گناہ کرو گے تم لوگ بڑے ظلم کرو گے اپنی جانوں پر بڑے گناہ کرو گے بڑی لمبے لمبے لسٹیں بناو گے لیکن ایک بات یاد رکھنا ایک ظلم نہ کرنا اپنی ذات پر چاہے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہو زمین سے لے کے آسمان تک لمبی فرست تیار کر لی ہو ایک ظلم نہ کرنا اپنی ذات پر لا تک نہ تو من رحمت اللہ اور میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میں بڑا بے نیاز رحمان الرحیم اور کریم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں بخشنے پہ آ جاؤں اگر میں مہربانی کرنے پہ آ جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم لوگوں نے بس مایوس نہیں ہونا اس کی ایک بڑی وجہ آپ ہنڈرڈ پرسن پرفارم نہیں کر سکتے کہ بڑی بڑی بلائے جلی ساڑھے پیچھے پہی ہے جدا نہ شیطان ہے اور وہ کوئی ایڈی کمزور جی پرسنالٹی نہیں ہے گئی ایتھے عام بندیاں سٹیٹس نہیں لائے اندھے وارٹ صاحب تھے میری انا کا یہ تقاضہ ہے میرا دشمن میرے میار کا ہو تو جس نے دشمنی اللہ رب العزت کے ساتھ مول لی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی کمزور سی پرسنالٹی ہے آپ اس کی آٹو بائی آگرافی تو پڑھ کے دیکھیں شیطان کی شیطان ہونے سے پہلے تک جب تک اس کا نام عزازیل رہا ہے آپ اس کی آٹو بائی آگرافی پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا زاہد عابد والی تقی قبازیل استاد الملائکہ عزازیل اتنے بڑے بڑے ٹائٹل تھے اس کے فرشتوں کا استاد رہا ہے مقربین کا استاد رہا ہے اگلا جنت کا خزانچی رہا ہے چالیس ہزار سالوں تک عبادت اور ریاضت میں اس نے جھنڈے گاڑ دیئے تھے آسمانی مخلوق کے لیے وہ ایک قابل رشک پرسنالٹی رہا ہے بڑی اکسس تھی اس کی کائنات میں کائنات کے انفرمیشن پر اس کی بڑی اکسس تھی اور بڑا ایک خوبصورت ریلیشن رہا ہے اس کا اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ ہوتے فرد نہیں ماتوا جگئی اللہ رب العزت کے ذات کے سامنے اس نے چیلنج کر دی اس نے کہا میں نہیں مانتا آپ کس فیصلے کو تقبر کیا کہتا میں نہیں مانتا قربان جاؤں اللہ رب العزت کے ذات پر کتنی عالی ظرف ہے اس گستاخی کے اوپر بھی اسے فوراں سزا نہیں دی چاہتے تو صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا کر دیتے محلت دے دی کہا جا اپنی ایڈیالوجی پر لوگوں کو قائل کر سکتا تو قائل کر لیں اس نے کہا اے میرے رب مجھے اکسس دے کہا کیسے اکسس چاہیے کہا قیامت تک کی زندگی کہا دے دی کہا میری اولاد کسرت سے ہو کہا دے دی کہا میں جس کی شکل میں چاہوں آسکوں کہا دے دی تھوڑی سی اکسپشن اس کے اندر رکھی پھر کہا مجھے فلان اکسس چاہیے فلان اکسس چاہیے اللہ نے کہا اکسس دے دی جب اس نے کہا نا ٹھیک اللہ نے کہا چل تھوڑی سی بونس میں تجھے اور اکسس بھی دیتا ہوں یہ تجھے نظر آئیں گے تو انہیں نظر نہیں آسکے گا ان کے مال میں تیرا حصہ ہوگا تیرے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا میں تجھے اکسس دیتا ہوں ان کے دل تک ان کی دماغ تک ان کے خون کی رگوں تک اکسس دیتا ہوں اس نے کہا میں پھر ان پر حملے کروں گا نیچے سے اوپر سے آگے سے پیچھے سے اور میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں کائل کر لوں گا اپنی آئیڈیالوجی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تو کرے گا حملے ان میں سے بہت سو کچھ ڈوچ بھی کروا دے گا لیکن میرے ان بندوں کا تو کچھ نہ بگار سکے گا جو اخلاص والے ہوں گے پھر دیکھیں نا اللہ کے بندوں نے کیسی کیسی پرفارمنس دی ہے اخلاص بیسیکلی یہ کفیت کا نام ہے جب وہ کفیت تاری ہوتی ہے تو بندہ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے تو ہر وقت اسی کفیت میں ہوتے ہیں اسی مارے بندے ہیں کمزور لوگاں گنے گار ہیں ساڑتے بھی وہ کفیت تاری ہوتی ہے لیکن قدی قدی ایک منٹ واسے دو منٹ واسے یہ دو کفیت تاری ہوئے نا تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ بندہ اس کفیت کے اندر پھر پرفارم کر دے اس کی دعا کرنی چاہیے کبھی کبھی تاری ہوتی ہے بڑے دن پہلے نا میں رات کو موبائل چلا رہا تھا میں کوئی پانچ چھے کینٹے موبائل چلایا لگا تار